اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبی برات میں ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں نفل نماز پڑھتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے عبادتیں کرتے ہیں بہت سارے ایسے وزائف پڑھتے ہیں جس سے اللہ تبارک وطالعہ ہمارے نامع اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ پورا سال آپ جادو سے بچے رہیں گے یعنی کہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو چلا دیا یا پھر کسی کے ذریعے سے جادو آپ کے اوپر چلوا دیا جیسے کہ آپ کے کوئی دشمن ہے آپ کے دشمن ہے تو وہ دشمن کسی کے پاس گئے اور جا کر کے اس کے ذریعے سے آپ کے اوپر جادو کروا دیا اور اس جادو کے ذریعے سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی آپ کو کوئی زخم ہو گیا آپ زندگی پر علاج کراتے رہیں گے اور وہ جادو کا اثر دیکھا جائے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے کئے کئے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے اس کو موت بھی ہو جاتی ہے تو آج میں دو باتیں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو آپ کریں اور شبی برات ہی میں کریں یہ عمل شبی برات ہی میں کیا جاتا ہے آپ اس کو کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ پورا ایک سال ایک سال تک آپ کے اوپر کوئی بھی جادو نہیں چلا سکے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ بزرگوں سے منقول ہے کہ شبی برات میں آپ مغریب کے نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے یعنی کہ عشاء کا جو وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے مغریب کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد آپ نہائیں گے نہائیں گے جی ہاں آپ نہائیں گے نہائیں گے کیسے نہانے کا طریقہ کیا ہوا آپ سنیں پانی جس پانی سے آپ نہائیں گے اس پانی کو تھوڑا گرم کریں گے اور گرم کرنے سے پہلے یعنی کہ جب آپ اس پانی کو چولی کو اوپر آگ کے اوپر رکھیں گے گرم کرنے کے لیے تو اس وقت جو ہے آپ سات پتے بہر کے یعنی کہ بہر کا جو درخت ہوتا جو کھانے والے بہر ہوتے ہیں اس درخت کے سات پتے لیں گے اور ساتوں پتے کو اس پانی میں ڈال دیں گے اور اس پانی کو ڈالنے کے بعد اس پانی کو گرم کریں گے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس ہلکا گرم کرنا ہے نیم گرم جس کو بولتے ہیں یعنی کہ ہلکا ساتھ جوش دینا ہے اس میں جب وہ گرم ہو جائے گا اس کے بعد اس پانی کو تھنڈا کرنا ہے گرم پانی سے نہیں جانا ہے بلکہ اس پانی کو تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ اسی پانی سے آپ نہا لیں گے نہانے کا طریقہ جیسے آپ نہاتے ہیں جیسے آپ گسل کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنایں گے یعنی کہ غسل کرنے کا جو طریقہ ہے بس اسی طریقے سے آپ غسل کریں گے اس میں اور الگ سے کچھ بھی نہیں پرنا ہے اور الگ سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس آپ کو اس پانی سے نہانا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورا ایک سال آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا میں امیر کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے اور جو باتیں میں نے بتائی ہے اس پر عمل کر کے پورا ایک سال وہ لوگ بھی جادو سے بچ سکے باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں